توجہ دلانا چاہوں گا مکران سے جناب والا جتنے ٹرانسپورٹر ہیں بسز وہ گوادر سے نکلیں مند سے نکلیں تربت سے نکلیں یہ کراچی میں جا کے ایک مخصوص علاقے میں ان کی پارکنگ ہے تاکہ شہر کے اندر وہ نہ جا سکیں ٹریپک کے حوالے سے وہاں پہ ٹریپک کے مسائل ہیں لیکن جناب والا وہاں جب یہ رکشہ ٹیکسی یا کسی اور ذرائع کو استعمال کر کے اپنی ڈسٹینیشن تک پہنچنا چاہتے ہیں تو راستے میں سندھ پولیس ان کو کئی مرتبہ آج مجھے کسی نے شکایت کی کہ وہ لیاری جاتے ہوئے ان کو بارہ جگہ پہ روکا گیا اور ایک بندے نے مجھے کہا کہ مجھ سے ایک پولیس والے نے کہا کہ جناب اگر کچھ اور نہیں ہے تو دو سو روپے دے دیں میں نے دو سو روپے دیئے تو جناب والا میری وزیر داخلہ صاحب سے گزارش ہے کہ یہ وہ سندھ پولیس کے ساتھ سندھ کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھائیں تاکہ مکران کے عوام کو اس مسئلے سے نجات دلا دیں دوسری جناب والا یہاں پہ بات ہو رہی تھی ہلتھ ڈپارٹمنٹ کی اور میڈیسن کی اس وقت تو میں پوائنٹ آف ہارڈر پہ اٹھنا چاہ رہا تھا لیکن دوستوں کی بحث بڑی طویل ہو رہی تھی تو میں نے مداخلت نہیں کی تو میری گزارش ہے کہ تربت ڈیچ کیو ہسکٹل میں میں جب خود دورے پہ گیا وہاں میں نے ڈاکٹروں سے معلومات کی پچھلے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ پچھلے دو سال سے ان کو دوائیوں کا گھوٹھا نہیں ملا دوائیاں ان کے پاس نہیں آئی اور اس وقت بھی وہاں پہ جتنی او پی ڈی ہے وہاں پہ دوائیاں محسر نہیں ہیں تو جناب والا گزارش ہے کہ الڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھایا جائے اور دوسری میری تجویز ہوگی حکومت کو کہ ایمیسٹی تینوں صوبوں میں موجود نہیں ہے ایمیسٹی بلوچستان میں صرف ہے اب اگر ایک تربت کے ڈاکٹر کو وہاں مثال کہ ہمارے نارت میں سردیاں زیادہ ہوتی ہیں وہاں کے میڈیسن کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے گرم علاقوں میں ساؤت میں وہاں پہ جو ہمارے علاقے وہاں گرمی زیادہ ہے وہاں پہ دوائیوں کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے لیکن ایمیسٹی والوں کے پاس ایک اپرووڈ لسٹ ہے وہ معذرت کے ساتھ کہوں گا کسی کی دلازاری نہ ہو لیکن وہ تمام کمپنیوں کو اپروچ کر کے کہتے ہیں جس کمپنی سے زیادہ فائدہ ہے اسی سے میڈیسن خریدتے ہیں اور میڈیسن بھی پہنچ وہ کوئٹہ ایک دفعہ آکے پھر کوئٹہ سے جنابوں تربت جائے سیبی جائے لورا لائی جائے یہ ایک عجیب سا نظام ہے پہلے اس پہ تجربہ کیا تھا حکومت بلوجستان نے اور بڑا کامیاب رہا سوائے ایک دو ڈسٹکوں کی ایمیسٹی ختم کر دی گئی اپرووڈ لسٹ میڈیسن کی وہی تھی جو ایمیسٹی کی تھی لیکن ڈسٹکوں کو پیسے دیئے گئے تھے کمیٹی بنائی گئی تھی وہاں پہ وہ پرچیز خود انہوں نے کیا اور بڑا اچھا رہا پریکٹس بعد میں پھر سیاسی پریشر کی وجہ سے دو دوستیں ان کے کہنے کی وجہ سے دو بار ایمیسٹی قائم ہو گئی تو میں وزیر خزانہ صاحب سے اور حکومت سے گزارش کروں گا کہ آنے والے بجٹ میں وہ اس بات کو دیکھ لیں کہ اگر یہ بہتر سسٹم ہے تو اس کو اپنائیں بجائے اس کے کہ ہم ایمیسٹی کے چکروں میں پڑھتے رہے ہیں شکریہ جناب